نمازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغے رسالت کے قول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت پانچ شابان المعظم چار ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئے یعنی پانچ شابان المعظم چار ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کان میں آذان دی یعنی جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں آپ کے نارا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان دی اور آپ کے موہ میں لعابِ دہن ڈالا اور اس کے بعد ساتھوے دن میں آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا کتنے دن میں یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدا ہونے کے ساتھ دن بعد جو ہے آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کا عقیقہ بھی کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیارا لقب صبت رسول اور رہانت الرسول ہیں اور امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے اللہ کے پیارے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا تھا میں انہی کے نام شبر و شبیر پر جن کا معنی حسن و حسین ہے میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ یعنی حسن اور حسین جنتی نام میں اسے دو نام ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی جب حسن و حسین نام رکھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے کسی کا نام بھی حسن و حسین نہیں رکھا گیا تھا اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغِ علی و فاطمہ کے مہتے و فون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں ان کی شان و شوقت کیا ہے خوب غور سے ملاحظہ فرمائیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منلی وانا من الحسین و احبا و احباللہو من احبا حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین منلی یعنی حسین مجھ سے ہے و انا من الحسین اور میں حسین سے ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے کیا فرمانا ہے کہ میں حسین مجھ سے ہے پھر فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں اس کے بعد آگے فرمایا وہ احبہ اللہ اور اللہ تبارک و تعالی حسین سے محبت فرماتا ہے وہ من احبہ حسین اور اس شخص سے بھی محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے تو یہاں پر کیا کہا کہ حسین ملنی یعنی حسین مجھ سے ہے وہ انا من الحسین میں حسین سے ہوں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حسین یعنی میں حسین مجھ سے ہے مطلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نے لے کر کربلا کی میدان تک حسین مجھ سے ہے کربلا کی میدان تک حسین مجھ سے ہے اور جب کربلا کی میدان میں امام حسین نے اپنے نانا کے دیل کو بچایا تو اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وَأَنَا مِنَا الْحُسَيْن اور میں حسین سے ہوں مطلب کربلا کی میدان سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ حسین ملنی وَأَنَا مِنَا الْحُسَيْن حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی پیدائی سے لے کر کربلا کی میدان تک حسین مجھ سے ہے اور کربلا کی میدان سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں اور آگے فرماتا ہوں اور اللہ حسین سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے بھی محبت فرماتا ہے اس لئے میرے عزیزوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہونی چاہیے کیونکہ ان سے محبت کرنے کا حکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازہ کے بارے میں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور اللہ اس شخص سے محبت فرماتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سے یہ پسند کرے کہ جنتی مرد کو دیکھیں جو شخص یہ دیکھنا پسند کرتا ہو کہ وہ جنتی مرد کو دیکھیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے اسی وجہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دیکھے کہ جنتی مربے کو دیکھے یا جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے اور ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا چھوٹا لڑکا کہاں ہے مسجد میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے تو اتنے میں دیکھا گیا کہ امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے بچپلے کا دور تھا دو چھوٹے تھے چلتے تھے اور گل جاتے تھے تو وہ لڑکھ راتے ہوئے مسجد کی طرف دورے اور دروازی میں داخل ہوتے ہوئے اپنی نانا کی طرف دورتے ہوئے آ گئے اور آنے کے بعد اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گودے مبارک میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد ایک بچوں کے عادت ہوتی ہے کہ جب بودھ میں بیٹھے گا تو وہ اچھ چیز کو چھوئے گا اچھ چیز کو پکرے گا تو اسی حساب سے حضرتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی امیلیا اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک میں داخل کر دی یعنی داریوں کو اپنے امیلیوں سے پکر لی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موہ کو بوسا دیا یعنی موہ کو چوما اور اس کے بعد فرمایا اللہ ہمائلی احبو فاہبو یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں فاہبو تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس شخصے سے بھی محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے جب وہ چھوٹا بچہ مسجد میں آیا آنے کے بعد اپنے نانا کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنے امیلیوں کو نانا کے باری میں داخل کر دیئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اپنی نواسے حضرتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موں کا بوسا لیا اور فرمایا کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت فرما اور اے پروردگار اس شخصے سے بھی محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے تو اے مرحل کے باشندگانوں کتنا خوش نصیب ہے وہ سنی مسلمان جو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اور امام حسین کی یاد میں محفل منقض کرتا ہے امام حسین کی محبت میں کھچڑے پکاتا ہے امام حسین کی محبت میں سبیلے لگاتا ہے اور امام حسین کی محبت کا کتنا عظیم الشان بدلا وہ سنہ پاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس شخصے سے محبت کرتے ہیں جو امام حسین سے محبت کرتا ہے اس لئے جو انسان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھوزے رکھتا ہے حسد رکھتا ہے پر سینے میں کیلہ رکھتا ہے تو وہ ہرگز ہرگز جب وہ امام حسین سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کرتا کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ یا وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے بھی محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو محبت کی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحب دہن کو چوسہ کرتے تھے اور ایک مرتبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائنے جانوں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہوئے تھے اور بائے جانوں پر اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہوئے تھے اور بٹھانے کے بعد اپنے بیٹے اور اپنے نوازے سے بہت پیار فرماتے تھے اتنے میں دیکھا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالہ ان دونوں کو یعنی آپ کے نوازے حضرت امام حسین اور آپ کی پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ ارہو کو ایک ساتھ جمع نہیں رہنے دے یعنی ان دونوں میں سے ایک کو اللہ تبارک وطالہ اپنے پاس بڑھا لے گا اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالہ کا حکم ہے کہ آپ جس کو چاہے اپنے پاس رکھ لیں اور جس کو چاہے اللہ کے سپور دکھر دیں اللہ کے سپور دکھر دیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ کی مرضی آپ جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں جس کو چاہے اللہ کے سپور دکھر دیں لیکن آج کل کچھ لوگ یہ تحتیب و نظر آتے ہیں کہ نبی مختار نہیں ہے نبی کو کسی چیز پر اختیار نہیں ہے حالانکہ ہم سننی صحیح العقیدہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختارے کل بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اختیار دے رکھا ہے اس لئے تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دولوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا یعنی ان دولوں میں سے ایک کو اپنے پاس بنا لے گا اب آپ کی مرضی جسے چاہے آپ اپنے پاس رکھیں اور جس کو چاہے آپ اللہ کی سکر دے کر دے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرمانے لگے کہ اگر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتا ہوں تو حضرت فاطمہ اور علی دولوں کو تکلیف ہوگی اور مجھے بھی رنجے ہوگا لیکن اگر میں اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے سپر دے کرتا ہوں تو سب سے زیادہ غم مجھے ہوگا اور مجھے اپنا غم پسند ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے سپر دے کر دیا اس واقعہ کے تین دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وثال ہو جاتا ہے اور اس واقعہ کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبہ فرماتے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو چونتے اور لوگوں سے فرماتے کہ اے لوگو میں نے امام حسین یعنی اپنے نوافی امام حسین پر اپنے پیارے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا